بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جمعہ کی فضیلت اتنی انسان اگر سمجھ لے جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ روایت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے صحیح مسلم کی روایت ہے لوگ جمعہ چھوڑنے کے جرم کو چھوڑ دیں وغرنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے پھر ان کی زندگی غافلوں کی زندگی ہو جائے گی اور ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں جو شخص تین جمعہ سستی کرتا ہوا چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی فضیلت کے متعلق فرمایا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر نے صحابہ اکرام کو اس بات کی خوشخبری دی اور فرمایا ہم دنیا کے اندر تو یہودیوں اور عیسائیوں کے بعد آئے ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں جائیں گے پوری کائنات سے پہلے اگر کسی کا حساب و کتاب ہوگا کسی کو اس بات کی نوید سنائی جائے گی کہ تم جنت میں جاؤ گے تو وہ امت محمدیہ ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے وقت مدینہ منورہ کے قریب بنو عمر بن عوف کی بستی قبہ میں چند روز کے لئے قیام فرمایا قبہ سے روانہ ہونے سے ایک روز قبل جمعہ رات کے دن آپ نے مسجد قبہ کی بنیاد رکھی یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی جمعہ کے دن صبح کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبہ سے مدینہ منورہ کے لئے روانہ ہوئے جب بنو سالم بن عوف کی آبادی میں پہنچے تو جمعہ کا وقت ہو گیا تو آپ نے بطن وادی میں اس مقام پر جمعہ پڑھایا جہاں اب مسجد جمعہ بنی ہوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جمعہ ہے یہودیوں نے ہفتے کا دن پسند کیا جس میں مخلوق کی پودائش شروع بھی نئی ہوئی تھی نصرانی نے اتوار کو اختیار کیا جس میں مخلوق کی پودائش کی ابتدا ہوئی تھی اور اس امت کے لئے اللہ تعالی نے جمعہ کو پسند فرمایا جس دن اللہ تعالی نے مخلوق کو پورا کیا تھا صحیح بخاری کی حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم دنیا میں آنے کے اعتبار تھے تو سب سے پیچھے ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے مسلم کی روایت میں اتنا اور بھی ہے کہ قیامت کے دن تمام مخلوق میں سب سے پہلے فیصلہ ہمارے بارے میں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورج کے تلو و غروب والے دنوں میں کوئی بھی دن جمعہ کے دن سے افضل نہیں یعنی جمعہ کا دن تمام دنوں سے افضل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جمعہ کے دن ارشاد فرمایا مسلمانوں اللہ تعالی نے اس دن کو تمہارے لیے عید کا دن بنایا ہے لہٰذا تم اس دن غسل کیا کرو اور مسواہ کیا کرو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جمعہ کا دن ہفتے کی عید ہے اللہ تعالی نے اپنے پاک کلام کی سورہ بروج میں و شاہدوں و مشہود کے ذریعے قسم کھائی ہے شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے یعنی اس دن جس نے جو بھی عمل کیا ہوگا یہ جمعہ کا دن قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے افضل نماز جمعہ کے دن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و آمین یا رب العالمین